موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اس بزار میں بہت زیادہ مسائل ہیں شوری کے لڑائی جگڑے وغیرہ کے اس میں سٹیز لائٹس وغیرہ کے سکوٹی گارڈ وغیرہ کے صفائی کے بہت زیادہ معاملات ہیں اور یہ بزار ہمارا جو بزار لوہارا اور گوپڑا روڈ یہ ابھی دن پر دن وسیع ہوتا جا رہا ہے اس میں پریشانی اور مسائل دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے اس بزار میں ایسی کوئی یونین نہیں ہے ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے ہم نے یہ سوچ کی کہ اس بزار میں ہمارے ایسے انجمن تاجران ہونے چاہیے ہیں کہ جو ہمارے بھائیوں کی خدمت کر سکے ان کی بہتری کے لیے اچھا ہو سکے تو یہ شوق اور جذبہ راکھ کے آئے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی بہتر خدمت کریں بڑی صرف دست بات کی ابراہیم صاحب آپ نے کہ شوق اور جذبہ دونوں باتیں جذبت ساتھ جڑ جاتی ہے تو یہ بات سچی بات ہے یہاں سے ایک جذبہ نکلتا ہے خدمت کا تو مجھے بتائیں کہ آپ کے دقریباً یہاں پہ بوٹرز کتنے ہیں اور کیا آپ نے یہاں پہ الیکشن لڑنے کے والے سے کوئی الیکشن کمیشن جو ہے وہ پنتخب کیا ہے کوئی الیکشن کمیشن موجود ہے کوئی کانونی جو ہے معاملات اس کو آپ نے کچھ حال کی ہے قریباً جی ہمارے اس علاقے میں تین سے چار سو تا کی ووٹ ووٹے ہیں اچھا تو کوئی الیکشن کمیشن کے والے سے ذرا بتائیں الیکشن کمیشن بھی ہم نے بنایا جی جس میں ہماری دل بزیر احمد اوان صاحب ہے جو ہمارے صاحب کا ناظر ہے اور زفر شاہ محمود صاحب ہے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے شیر رمان خان ہے جن کا بی ٹی آئی سے تعلق ہے اور عدیل خان صاحب ہے اور یہ ہمارے الیکشن کمیشن کے ممبران بنی ہوئے ہیں چلی اس شیڈول کے والے سے یہ جو آپ کے الیکشن کمیشن موجود ہے سوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ بہت ہی سیاسی بڑے تدبر کے والے سے ایک سمجدار سکسیت رانہ شکرت محمود ہے رانہ صاحب آپ یہ بتائیں جی رانہ صاحب اس وقت الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ماشاء اللہ آپ تو شیئر کے ادھر کوئی ایسی یونینز اگر کوئی بنے تو وہاں میں بھی آپ نظر آتے ہیں لوگوں کو مشورے دیتے ہیں لوگ آپ کو بلاتے حیثت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کیا ایسی مجھوات ہے آپ کے اپنے ذاتی بزار میں جس میں آپ کو دبان میں موجود ہے تو یہاں الیکشن اتنے لیٹ کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میرا خیال ہے صدر صاحب نے بڑے اچھی بات کر دی ہے حالانکہ یہ ہمارا بولاک ہے یا ہن جب نے تاجران کا تصبر بھی نہیں تھا تو باہر ہم لوگ شہر میں پورے میں گھومتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی دیکھ کے ہم نے بھی سوچا کہ ہمارے بزار میں بھی یونین ہونی چاہیے تو میرا خیال یونین کی شکل میں ہمارا یہ پیل صاحب نے آیا ابراہیم کی قیادت میں جس میں ہمارے سر پرستیانہ ریاض صاحب ہیں جنرل سیکٹی احمدین صاحب کے بیٹے ہیں امیدوار ہیں تو ہم نے پورا انشاءاللہ پینل لے کے آئے علاقے کے لیے ہم نے بیس طریق رکھی ہے الیکشن کمیشن جو ہمارا صاحب نے بتایا پانچ رکنی کمیٹی ہے ہمارے جو مقالب الیکشن لادتوں کو بھی ہم نے بلایا اچھا کچھ ایسے مسائل سے اگاہ کریں کہ یہاں پہ اس وقت الیکشن کیوں اتنے ضرور تھے کیا ایسے مسائل تھے کیا ایسے دوپرداروں کو پرشانی تھی یہ ذرا توہ صاحب بتائیں کہ ہم نے اس میں جو بیسا مسئلہ یہ کہ سب سے بڑی بات ہے اتسادی لحاظ سے یہ کمزور علاقہ ہے وہ راجہ بزار کی طرح تو بہت بڑے تاجر نہیں ہے در چھوڑے چھوڑے تاجر ہے سب سے بڑا یہ ہے کہ ادھر قرائداری نظام ہو زیادہ ہے تو قرائے میں لوگ ہیں ہیں پتھان ہیں دوسرے سب ہمارے پاکستانی بھائی ہیں تو ہم حقیقت جو بات ہے جو قرائدار ہے ان کے حقوق کے لیے آئے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ ان کو قرائدار کو کتنگ نہ کریں میں خود بھی ایک پرابٹی کا کام کرتا ہوں میری خواہش ہے کہ جو کم سے کم جو دکان پلازوں کے مالک ہیں ان کو روگنے کے لیے ہم قرائدار کے تفض کے لیے آئے ہیں کہ تاکہ ان کو ایک تفض ملنا چاہیے جو عزبتہ صاحب نے بات کیا یہ بات سچ ہے کہ ایک چھوٹی دکان ہے چھوٹی گلی ملنے کے قربار ہیں اور دکانوں کے جو قرائے ہیں وہ ڈاکور میں ہیں اور پھر جو مالکان ہیں وہ مرزی کے ساتھ رانہ صاحب اپنے قرائے بڑھا بھی لیتے ہیں دکاندار اگر کچھ بات بھی کرتا ہے یا کوئی آگے سے مضامت یا مضامت کرنے کی کو کوشش کرتا ہے تو مالکان جو ہے اگدام سے دکاندار بھی کہتے ہیں جس دکان سے نگلی اس سوالے سے کیا تاجروں کو تحفظ دیں گیا انشاءاللہ جو اس کا یہ کریں گے کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک علاقے میں چوری بھی ہوگی ہے دکاندار کی میں تو اپنی تنظیم کو بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کو انہوں کے جو ان کی حصیت تھی اس کے مطابق اس بندگ انہوں نے مدد بھی کی ہے اور مزید یہ سامنے بیٹھے ہیں میرا بھائی میں نے پرستیانہ ریاض خان اور رہی بھائی کو یہ بتایا ہے کہ فیلحال آپ نے چندہ کسی دکاندار سے نہیں لینا آپ نے سکورٹی کیپلے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی جیب سے کرنا ہے کیونکہ یہ جذبہ لے کے آئے ہیں کہ ان کا یہ مقصد ہے کہ ہم جو کچھ کریں گے اپنی جیب سے کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ دوسرے کی جیب کی طرف دیکھیں گے کہ دوسرے کی جیب سے نکالیں گے ہم نے ان کو اس بات کی اس نے انہوں نے ہمیں یقین دانی کروائی ہے کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے جس میں عبام کا کوئی نقصان ہو یا کسی دکاندار سے دو چار سو پانچ سو ہم لیں ایسا کام ہم نہیں کر ان سے ان کو ہم نے پہلے بتا رہی ہے کہ ایسا کام بھائی آپ نے نہیں کر ایسے دیگر جو اتظامی عمور ہے ابراہیم خان صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں آپ یہ بتایا کہ رانا شکر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ آر چیز اور اخراجات سالے اپنی جیب سے کریں گے بلکہ ایون کے ایک دکاندار کے ساتھ کوئی ایسے معاملات اگر پیش جائے تو آپ نے ان کی بالی طور پر جو مدد کی چلے یا اللہ دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ مزید تاجروں کو کیا ایسی بات کہیں گے جس سے تاجر مطمئن ہو اور آپ کو بھوڑ دیں میں تو تاجروں سے یہی بات کہوں گا کہ وہ سب تاجر جو ہیں وہ ہمارے لئے سب برابر ہیں سب ایک نظر میں ہیں بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادی نہ ہو کوئی ان کے ساتھ نئے انصافی نہ ہو ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں اور ان سے یہ کہیں گے کہ جو حق دار ہے آپ انہیں کامیاب کریں تاکہ وہ آپ کی خدمت کر سکیں چلی حال خدمت گروپ کی طرح سے تو آپ آئے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ نام بھی اتنا بڑا لیک ہے مجھے بتائیں کہ آپ کے اگینس کوئی آپ کے سامنے کوئی دوسرا گروپ کو آ رہا ہے کوئی الیکشن پاٹیسپیشن کرنے کے حوالے سے آپ کے شیڈول کے حوالے سے ایک مقابل بھی ایک پینل آ رہا ہے تو اس سے بھی یہ تو بڑا اچھا کام ہوگا کہ جب مخالف پینل سامنے ہو اور مقابلہ ہو جو مقابلہ کر کے جیت کے سامنے تو مزہ اس چیز کا آتا ہے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مقابلہ ہونا چاہیے چلی آپ کے سامنے جو مقابلے میں لوگ آ رہے ہیں وہ بھی تو تاجرمی خدمات کے والے سی آ رہے ہیں آپ کے دل میں تاجرمی خدمت کا جذبہ موجود ہے تو ان میں بھی ظاہر سی بات ہے یہ جذبہ موجود ہوگا تب ہی وہ سامنے آ رہے ہیں تو الیکشن جیتنے کے بعد یا الیکشن آ رہے کے بعد آپ کی کیا معاملات ہوں گے کہ آپ ایک دوشے کی مخالفت ہی کریں گے یا ایک دوشے کے ساتھ بھائی بان کے تاجرمی خدمت کریں گے نہیں جی وہ جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اگر وہ بھی اتنا شوق اور جذبہ لے کے آئے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو ساتھ رکھ کے جو معاملات ہوں گے ان کو ساتھ رکھ کے یہ ان کے مسئلے جو بزار کے کام ہیں مسائل ہیں یہ انشاءاللہ مل کے حل کریں گے اور آپ نے ایک اور بات کی رانا شوکر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے آپ سے یا آپ نے تاجروں کے ساتھ جو اس وقت آپ کو ووٹ دے گی یا جو بھی معاملات سامنے آتے ہیں تو آپ تمام اخراجات تاجروں کے حوالے سے سی سی ٹی وی کے حوالے دیگر تاجروں کے حوالے سے تمام اخراجات اپنی زیب سے جیب سے کریں گے اور جو آپ کے ایکسیکٹیو بڈی ملے گی بن رہی ہے تو یہ تمام معاملات ان کے ذمہ ہوں گی انشاءاللہ جی جو کیمروں کے ایشو ہے یہ تو انشاءاللہ آپ نے جیب سے کریں گے سکورٹی گارڈ بگا رہا ہے یہ بھی کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارے بزار میں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے دن ہر دن یعنی کہ کوئی نہ کوئی ارداد ہوتی رہتی ہے روز کی طرح اگر انتظامیہ کے ساتھ تاجر کی کبھی مت بھیڑ ہو جاتی ہے تب بھی اپنے تاجروں کے ساتھ کھڑے ہوگی یا انتظامیہ کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے تاجروں کے ساتھ کھڑے ہوگے جی آپ نے ابراہیم خان کی بات سنی آپ نے رانا شوکت صاحب کی بات سنی دونوں تاجروں کی یہ اضائم ہیں کہ یہ اپنے تاجروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اپنے جیب سے کرنا چاہتے ہیں اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ دونوں گروپ آپ ان سامنے رہا ہے دوسرے گروہ کا نام کیا ہے ابراہی مجید رہا موتہدہ موتہدہ گروپ ہے یا الخدمت گروپ ہے دونوں کے اندر جذبے موجود ہیں دونوں کو میں چاہتا ہوں اچھی طرح دونوں خدمت کا جذبہ لے کے سامنے آئے لیکن چونکہ تاجر کی ووٹ تاجر کے پاس ہے اس کا اس کے پاس ہے وہ کس کو پسند کرتا ہے کس کو نا پسند کرتا ہے لیکن ابراہیم خان صاحب نے اور انہا شوکر صاحب نے کہ تاجروں کی خدمت کا جذبہ لے کے ہیں اپنی جیب سے سارے معاملات کریں گے تاجروں کے تمام معاملات تاجروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے کسی قسم کے حدثات کی صورت میں بھی تاجروں کے شانہ بشانہ ہوں گے اور یہ بڑی ضبطس بات ہے کہ دونوں کروک جو ہیں وہ تاجروں کی خدمت کا جذبہ لے کے سامنے آئے ہیں اپنے میزمان چودہ ادنان بری کو پرگرام کلک ٹاک کے ساتھ دیں اجازت اللہ حافظ پھر نئے قرآن کے ساتھ ملے گی پاکستان زندہ بارے